نون لی کے ایک اور سابق وزیر نیب کے شکنجے میں نیب کراچی نے سابق وفاقی وزیر کامران مائیکل کو لاہور سے گرفتار کر لیا کامران مائیکل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا چیرمینوں کا اثر رسوخ ٹینڈرز منسوخ چیرمین اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ روپے کے مرمت ہی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منسوخ گلی محلوں میں سٹریٹ لائرز مین ہولز اور سڑکوں کی مرمت کب اور کیسے ہوگی اہلے لاہور پریشان ایس پی قبال ٹاؤن علی رضا کو کملا سب انسپیکٹر لے ڈوبا سب انسپیکٹر نوید نیروز نامجے میں شکایات لے کی تھی ایس پی علی رضا کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ایس ایچو کی مہرر تھانہ سے بدزبانی کا بھی نوٹس تھانہ ڈیفنس کے ایس ایچو علی جواد بھی معتل ایس پی کینٹ واقعی انکوئری افسر مقرر بدزبانی اور بدسلو کی برداشت نہیں کی جا سکتی سی سی پی او دنیا بدلی زمانہ بدلہ ہسپتالوں کی حالت نہ بدلی سرکاری ہسپتالوں کی چھ میں سے چار ایم آر آئے مشینیں خراب جرنل کی دو سروسیز اور جناح کی ایک ایک مشین بند لوگ بارہ ہزار کا ٹیسٹ جیب سے کروانے پر مت بو لاہور نیوز پر خبر چلنے کا مشیر صحت نے نوٹس لے لیا خراب مشینیں فوری طور پر ٹھیک کرائی جائیں گی نئی مشینیں خریدنے کے ٹینڈر جاری کیے جائیں ہنیف پتافی سانہہ سالی وال تحقیقات آگے بڑھنے لگی مقتول خلیل کے لوائیکین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون فائف پولیس کے ساتھ کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا تو چاروں لاشی اسپتال سے لائے گئیں بیان کا مطن خلیل کے بیٹے امیر کا بیان تحریری طور پر جی آئی ٹی کو پیش ترجمان وزیر اعلیٰ کہتے ہیں سانہہ ساہی وال ساتھ روز میں انصاف ہوگا چودہ پروری تک انصاف نہ ہوا تو جنیشن کمیشن بنائیں گے تنازعات کے حل کے لیے زلہ کی سطح پر مسالحیتی کمیٹیاں بنے گی سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خود مختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری پی کے ایل آئی ایکٹ اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اراکین کی نامزدگی ایس فرن بائی پاس کے لیے آرازی کی منتقلی کی بھی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی وزیر قانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبدالعیم خان کا اسطیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی زافی کلمدان دے دیا گیا ملکی معیشت بہتری کی جانت گامزن ہے سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ملک کا ساتھ دیا ملک کو سائیمانوں میں ریاست مدینہ بنائیں گے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا فلیٹیز ہاٹیل میں تقریب سے خطاب مولانا طاہر اشرفی بولے دینی معاملات میں وزراء علماء سے رہنمائی لیں ملک کو ریاست مدینہ بنا دیں تو سو سال حکومت دینے کو تیار ہیں ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں عمران خان روزانہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں ملکی تاریخ کا ایک نیا اور سنہرہ دور شروع ہونے والا ہے ہماری حکومت پانچ سال بعد مزید پانچ سال بھی رہے گی وزیراعظم کے معاملے خصوصی نئی ملاق کا گارڈن ٹاؤن پارٹی سیکٹریٹ میں تقریب سے خطاب ٹیکس نظام پیچیدہ ہے آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سمگلنگ کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں علیمہ خان سے قانون کے مطابق ٹیکس ریکاوری کی جائے گی چیرمن ایف بی آر جہانزیب خان کا اقبال ٹاؤن میں کانفرنس سے خطاب اے پی ایمل کے چیرمن ڈاکٹر امجد کی اپنے تمام ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میشمولیت برکت مارکٹ میشمولیت کی تقریب کا احتمام سیکٹری جنرل تحریک انصاف ارشد داد نے پارٹی میں خوش آمدید کہا بولے پارٹی نے نیا ارکان کا اضافہ حکومت پر عوامی تحافظ کا نتیجہ ہے عمران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہمارا ساتھ دیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ملک ترقی کرے گا تو کام ترقی کرے گی وہاں منتقل کیا جائے جہاں سہولیات ہوں نواز شریف کا بلڈ ٹریشر اور شگر لیول کنٹرول ہے کم نمک کم چکنائی کم پروٹین والی غزائیں استعمال کریں ہر وقت ماہر امراض قلب کی ضرورت ہے میڈیکل بورٹ کی نواز شریف کی بیماری سے متعلق سیفارشات لاہور نیوز کو محصول باقبانپورا میں مدرسے کے کاری کا مبیانہ تشدد سات سالہ طالب علم جام بھگ لوہیکین کا میت پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج کاریکی کی رفتاری کا مطالبہ متوافی لارا موسا کا رہائشی تھا چھے ماہ قبل لاہور آیا پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشیر سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یوٹرن پاکستان ہاکی فیڈریشن اہدے داروں کی عجیب منطق استیفے کے بعد دوبارہ اہدوں پر براجمان کوچس کے بعد جینرل سیکیریٹری شہباز سینئر نے بھی اہدہ سنبھال لیا ہاکی ٹین کی ناقص کارکردگی کا ملبا حکومت پر ڈال دیا زندہ دلانے لاہور کے شہر میں خوابوں کا میلہ جلانی پاک میں ایڈ فیسٹیویل سج گیا ڈیسی چائنیز اور مختلف انواہ کے کھانوں کے سٹالز لذیذ کھانوں کے شوقین بڑی تعداد میں عمر دائے